اب امریکہ میں انیس سو بیس جنسی تعلیم عام ہے مثالی تعلیم ہے انتظامیہ ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں ساٹھ فیصد آبادی تو بالکل انپڑھ ہے باقی اس میں سے چالیس فیصد میں سے بھی بیس فیصد تو ایسے ہیں جو میٹر کی سطح سے بھی نیچے ہیں تو وہاں ایک دو واقعات کا ہونا اور پھر اس کو اس طرح پینٹ کرنا کہ گویا پاکستان کے اندر ہر وقت یہی معاملہ ہو رہا ہے اس چیز کو بھی ہمیں مدد نظر رکھنا ہے اب اگلا ایک اہم ملک ہے وہ ہے فرانس جو جنس کے حوالے سے بڑا آئیڈیل ہے عوارگی کے لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں لیکن ان کے نزدید آزادی کے اعتبار سے تو اس فرانس میں انیس سو پچتر سے سکول میں کالج میں جنسی تعلیم رائج ہے یہ ساڑھے چھے کروڑ آبادی کا ملک ہے یہاں ہر سال پچتر ہزار ریپ کیس ہوتے ہیں یہ بات آپ کو میرے خیال تو معلومی ہوگی کہ مغربی تہذیب کے اندر یورپ کے اندر زناکاری یا ریپ جو مرد عورت کی مرضی سے ہوتا ہے وہ ریپ کہلاتا ہی نہیں ہے یہ بات آپ کو وہ تو بلکل جائز ہو گیا نا وہ تو وہ جو بررزا جس کو آپ کہتے ہیں زنا بررزا وہ اس کو زنا ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے وہ ریپ زنا اس کو کہتے ہیں جو زبردستی کیا جاتے ہیں زبردستی کیا جاتے ہیں تو اس زبردستی میں پچتر ہزار کیس ہر سال وہاں ہوتے ہیں فرانس کے اندر اور دو ہزار بارہ میں انیس سو تیرانوے کیس رپورٹ ہوئے اور دو ہزار چودہ میں پانچ سے سات ہزار گینگ ریپ ہوئے گینگ ریپ ایک تو عام ریپ ہے ایک گینگ ریپ کسی ایک خاتون کے ساتھ کئی بندوں نے ملکے کیا اب برطانیہ بھی بڑا آئیڈیل ملک تصور ہوتا ہے وہاں کے صرف دو علاقوں کی رپورٹ ہے پورے انگلینڈ کی نہیں اس کے ایک علاقہ انگلینڈ ہے بریٹن کا یوکے کا اور دوسرا ہے ویلف تو وہاں کے ان دو علاقوں کی سالانہ ستانوے ہزار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور پچتر ہزار خواتین اس کا شکار ہوئی ہیں اور بارہ ہزار ان میں سے مرت ہیں مرتوں کے ساتھ بھی گویا ہر گھنٹے گیارہ واقعات ہوتے ہیں اور وہ بھی صرف دو علاقوں میں اور یہ جتنے واقعات ہوں ہیں ان میں سے صرف پندرہ فیصد جو ہیں پولیس ریکارڈ کا حصہ بنے ہیں اب وہاں بھی جنسی تعلیم دی جا رہی ہے اب ویسے تو ہمارے جو انکر پرسن ہیں اس قسم کے لوگ ہیں شاہزیو خانزادہ جیسے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے نا کہ وہ ان کا حوالہ بھی تو پیش کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اصولی بات تو یہ کہ اگر وہ ہماری ایک تصویر ٹھیک ہے وہ اگر اظہار آزادی مانگتے ہیں دلائل ہیں ان کے پاس تو وہ یہ پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی تصویر دکھائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اب اگلی بات جو ہے خود ہمارے پاکستان کے اندر ایک خوفناک رپورٹ ڈان اخبار نے شائع کی یہ جو ہمارا شو بز ہے جس کو آپ انٹرٹینمنٹ شعبہ کہلیں اور فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا کہلیں اور اس طرح کی چیزیں اس کی ایک رپورٹ جو ڈان اخبار نے جو آج کل ہالی وڈ میں ایک مہم چلی جب یہ چیزیں آئیں جس طرح زینب کا واقعہ ہوا ہے یا کسی طرح تو وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہوا ایسا ہوا مہرحال ان واقعات کا ذکر کرنا زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس پر زیادہ اظہاریں خیال کریں لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز اب اس کو اتنا عام کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے تو اس کا جواب دے سکیں گے تو وہاں خود ہمارے پاکستان کی جو رپورٹ ہے تو ہالی وڈ کے اندر ایک مہم چلی جس کا عنوان ہے می ٹو کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو اس سے متاثر ہو کے پھر ڈان نے جو ہماری فلم کی دنیا ہے ٹیلی ویڈ اداکار اور اس قسم کے لوگ فیشن ڈیزائنر ان قسم کے ان سے پھر انٹرویو کیا جن میں انہوں نے کہا ایسا ایسا ہمارے ساتھ کبھی بچپن میں بڑے ہوئے یہ چیزیں نہیں اب اس میں فیشن جو انڈسٹری ہے اس میں ہالناک قسم کی جنسی دریدگی پائی جاتی ہے دیکھیں نا جائز تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن جہاں اتنی ازادیاں ہوں ان کو اویلیبیلیٹی ہو لڑکے کو لڑکی مل گئی ہے لڑکے کو لڑکا مل گیا ہے وہاں بھی پھر زبردستی کیوں ہو رہی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ عام کر دیں گے اوپر معاشرہ قائم کر دیں گے آپ ایسی فلم گندی ہے اچھی ہے کیوں کیا اس سے ہوتا ہے فلم دیکھے گا دیکھے دو دیکھے گا چار دیکھے گا بندہ نارمال ہو دیں ایک یہ سوچ ہے جو ہمارے کالجوں میں ہمارے پروفیسر ڈسکس کرتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایسی آپ نے گھٹن کا شکار کیا ہوئے معاشرے کو اوپن کر دیں آپ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ لڑکا ہر وقت لڑکی کو ملے گا تو اس کی حرس اس درجے کی نہیں رہے گی نارمال چیز ہو جائے گی لیکن یہ بات نہیں کہ وہ وہاں رک جائے گی وہ اسے آگے کی تلاش کرے گی موسیقی 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 موسیقی